تو اگر اسلام غالب نہ آسکا تو پاکستان باقی نہیں رہے گا جس زمانے میں وہ یہ بات کہتے تھے دلائل کی روشنی میں سمجھ تو آتی تھی لیکن یہ کہلک سے نیچے نہیں اتتا تھے پاکستان نہیں رہے گا کیسے نہیں رہے گا اتنا بڑا ملک گتنی مشکلات سے حاصل کیا گیا قوم قربانی دینے کے لیے کھڑی ہو جائے گی آخر تھوڑی بہت غیرت تو ہر کسی میں ہوتی ہے پھر ہماری اتنی بڑی فوج ہے ہمارا جی ایچ کیو ہے ہماری پریزیڈنسی ہے کیسے ہوگا آج دوہزار دس میں ہم دیکھتے ہیں سازشیں اپنے عروج پر ہیں پاکستانیت نام کی نیچے سے لے کر اوپر تک کہیں نہیں ہے مقصدیت تلکل فوت ہو چکی ہے اور ہر ایک جیسے ڈائش صاحب گد کی مثال دیا کرتے تھے گدوں کی کہ وہ لاش کے مرنے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب اس پر ٹوٹ پڑیں پاکستان پر ملانے والے گد مختلف طرف اطراف سے وہ بس انتظار میں ہیں کہ کب یہ پیرالائز ہوتا ہے تاکہ ہم اس پر ٹوٹ پڑیں اور حالات بتا رہے ہیں کہ ہم اس کے قریب پہنچ چکے آپ معاشی حالات کو دیکھ لیجئے سیاسی معاملات کو دیکھ لیں آپ سماجی طور پر جو بھی ڈسٹریکشن یہاں پر ہو چکی ہے میڈیا کی ویسے تو بہت بڑی تعریفیں ہوتی ہیں لیکن یہ کہ میڈیا نے جو گل کھلا ہے اس کے نتائج میں جو یہاں پر سوشل ڈسٹریکشن ہوئی ہے اس کا آپ اگر اندازہ لگائیں فیملی لائف جس طرح تباہ ہوئی ہے ہر اعتبار سے مغرب کا معاشرہ تو خودکوشی کرے گا سو کرے گا ہم تو خودکوشی کی دہلیج پہ پہنچ چکے اللہ تعالیٰ کوئی خصوصی کرم فرما دیں تو وہ ایک علیہ دا معاملہ ہے لیکن یہ کہ حالات جس رخ پر جا رہے ہیں وہ یہ کہ ہم تباہی کے دہانے پہ پہنچ چکے اس میں ڈاکٹر صاحب آخری دم تک جو صدا لگاتے رہے آخری دفعہ شورہ کے اجلاس میں بھی جو انہوں نے باتیں کہیں وہ جو درد لے کے دنیا سے گئے ہیں وہ یہ کہ پاکستان میں انہیں اسلام کے حوالے سے ابھی کوئی امید افضا بات نظر نہیں آئے جہاں اللہ تعالیٰ نے ہم پر بڑا احسان کیا میں رفقائی تنظیم اسلامی سے مخاطب ہوں اور اس کے بعد ہر اس شخص سے کہ جو ڈاکٹر اسار احمد صاحب سے کچھ محبت رکھتا ہے ان کی زندگی میں ساتھ نہیں نبا سکے ہو سکتا ہے کوئی غفلت ہو گئی ہو کوئی آدمی اپنے وقت میں کسی کی قدر نہ کر پایا ہو بعد بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ زیادہ احساس دل میں عطا کر دیں تو جو بھی اس دل میں درد رکھتا ہو محترم ڈاکٹر اسار احمد صاحب کا تو اسے ان کی اس درد کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اپنے ملک کی بقا اور استقام کے لیے یہاں اسلام کو غالب کرنا ہے یہ عام مسلمان اور عام پاکستانی شہری کی ذمہ داری بھی ہے اور الخواس کی بھی ہے جن کی بات لوگ سنتے ہیں ڈاکٹر اسار احمد صاحب کو جو اللہ تعالیٰ نے ذہانت و فتانت اتا کی تھی اس کے بلبوتے پر اگر وہ صرف خادم قرآن ہی رہتے صرف خادم قرآن ہی رہتے تو آج پاکستان کے آلہ ترین سرکاری عزازات کے ساتھ مدفون ہوتے ہیں انہوں نے کچھ بلائیں اپنے ساتھ زبردستی لپیٹ لی تھی جن سے دنیا کچھ ذرا فاصلے پر چلی جاتی ہے عزازات روڑ جاتے ہیں اور کچھ چانے والے بھی مو موڑ لیتے ہیں ان بلاؤں میں سے ایک بلات کا نام تمزیم اسلامی ہے اس لئے کہ ڈاکٹر صاحب کا یقین تھا کہ وہ نظام خلافت تو اس وقت تک نہیں آ سکتا ہے جب تک ایک مضبوط جماعت اس کی پشت پر کھڑی نہ ہو ایک آڈیالوجیکل پارٹی جس کے کارکنوں کی نظریاتی تربیت ہوئی ہو اور وہ ڈسپلنٹ ہیں وگرنہ جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو اس کے خلاف انقلاب تو جنم لیتا ہے لیکن وہ انقلاب بہت خونی ہوتا ہے وہ ڈسپلنٹ نہیں ہوتا ہے اس میں پھر آپ دیکھے جاتے ہیں جس کے چھالا نہ پڑا ہو جس کا ہاتھ میں سختی نہ ہو نرمی اور ملامت ہو وہ گردن کٹ دی جاتی ہے کہ یہ گویا بہت ہی مفادیافتہ لوگوں کے طبقے سے تعلق رکھنے والا انسان ہے ایسا کچھ فتح مکہ کے دن کچھ صحابہ کے دلوں میں بھی آیا تھا یوم یوم الملخمہ آج کیمہ کرنے کا دن ہے لیکن وہاں ایک ڈسپلنٹ پارٹی تھی ایک آرڈنائز جماعت تھی لیڈرشپ تھی جو رحمت اللہ العالمین تھے انہوں نے علم لے لیا اور فرما اليوم یوم المرخمہ آج کیمہ کرنے کا دن نہیں آج رحمت کرنے کا دن ہے ایک جماعت چاہیے اس جماعت کے بغیر اگر ہی اقلاب آئے گا وہ بہت خونی ہوگا بہت خونی ہوگا فائدہ ہمیں نہیں پہنچے گا وہ جو سردو کے باہر بیٹھے گدھیں چاروں طرح ہم انڈلا رہے ہیں فائدہ وہ اٹھائیں گے وہ تو چاہتے ہیں کہ یہ پراسس یہاں پر شروع ہو یہ مختلف لوگوں کے عبادت خانوں پر جو حملے ہوتے ہیں یہ مختلف طرح کی جو دہشتگردی ہوتی ہے اس کے پیچھے ایک ایک کام یہ بھی ہے جو بلیک پائٹر چاہتی ہے کہ یہاں آفرا تفریم مچے ہمیں جواز ملے یہاں پر گھسنے کا داکٹر صاحب یہ چاہتے ہیں وہ اس قوم کے بھی محسن تھے قوم ان کی قدر نہیں پہچان سکی وہ ایک الادہ بات ہے وہ چاہتے تھے کہ یہ قوم اس علمناک انجام سے بچ جائے اسی طرح جو درد حضرت یونس علیہ السلام کے دل میں تھا کہ جب انہیں نظر آ گیا کہ یہ قوم اب ہلاک ہوگی اللہ کا فیصلہ ہو گیا وہ برداشت نہیں کر سکے اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے اپنی قوم کی ہلاکت اپنی آنکھوں سے دیکھنا یہ بڑا مشکل اور بڑا دشوار ہوتا ہے داکٹر صاحب کا معاملہ بالکل اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ایسا ہی دل اطا کیا تھا خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے ایسا ہی درد دل وہ رکھتے تھے اور قوم کی سالت پر کورتے تھے ہندوستان میں فسادات ہوتے تھے میں نے خود دیکھا ہے کہ داکٹر صاحب جو ہیں بہت پریشان ہو جاتے ہیں مسلم کچھ خسادات کا سن کر ان کی معورتن نہیں واقعتن راتوں کی نینڈ اڑ جاتی کھانے کی طرح ہٹتے آدھ رک جاتے ہیں تو اس طرح وہ اس پوری جو اس انجام کو بیان تو کرتے تھے اپنے دل کو تھام کر بیان کرتے تھے لیکن یہ کہ اس سے وہ کوئی خوش نہیں ہوتے تھے وہ کوئی سیڈس نہیں تھے کہ لوگوں کو غم میں مبتلا کر کوئی خوشی محسوس کریں لیکن حالات و واقعات یہی تھے جس روح پر جا رہے ہیں اور اب بھی اسی روح پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں اس موقع پر ہم وابستگانے ڈاکٹر اسار احمد کی بڑی کڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس سے پہلے چلیں اتنی ہی تھے جیسے ڈاکٹر صاحب کبھی کبھی بیان بھی کر دیا کرتے تھے اقبال کے اس شیر کے حوالے سے کہ نو امید نہ ہو ان سے ارابر فرزانہ کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں رہی تو جب تک ڈاکٹر صاحب تھے ان کا سایہ ہمارے سروں پر تھا ہماری کم کوشی کے باوجود بھی جو تھوڑی بہت سایہ بے ذوقی تھی اس سے کام چل جاتا تھا اب ڈاکٹر صاحب نہیں ان کو اللہ نے اٹھا لیا شاید آنے والے حالات کے غم سے بچانے کے لئے اٹھا لیا اب اس کے بعد وہ بھاری ذمہ داری آپ اور ہمارے کندو پہ آئی ہیں اس مسلمان امت کے کندو پہ آئی ہیں ہم پاکستانیوں کے کندو پہ آئی ہیں اردودان طبقے کے کندو پہ آئی ہیں اور خاص طور پر وہ تصور دین رکھنے والے ان کے کندو پہ آئی ہیں جو مہترم ڈاکٹر نے سارے مدل پیش کیا کرتے تھے کہ اب اپنی اس کام کو ایک پارٹ ٹائم کام نہیں ایک جز وقتی کام نہیں ہو گیا تو ٹھیک ہے باقی کاموں سے فرصت ملی تو کر لیا ٹھیک ہے نہیں بلکہ جس طرح ڈاکٹر صاحب نے اپنی زندگی کھپائی ہے تن مند دھن لگایا ہے اِنَّ صَلَاطِ وَنُسُقِ وَمَخْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ کی مصال پیش کیے بلکل اسی طرح اب ہم بھی کوشش کریں اور جماعت بحثیت مجموعی اور یہ سارے وابستگان بحثیت مجموعی جب وہ ایفرٹ کریں گے تو شاید ڈاکٹر اسار احمد کا بدل یا اس درجے میں کوئی کام کی صورت بن سکے وگر نہ آپ دیکھ رہے ہو کہ موت کے سوداگاروں سوداگاروں کا کافلہ کتنا تیز دان ہے وہ کس طرح بڑے چلے آ رہے ہیں وہ ہمیں نیست و نابود کر رہیں گے اور آج ہم اپنے اوقات جو اس دنیا کو بنانے میں صرف کر رہے ہیں اس ساری دنیا ہماری دنیا کو ہماری زینت کو ہمارے ان محلوں کو ہماری ان دیفنس ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو وہ ہماری اس کرپشن سے بنی ہوئی جائدادوں پر کل قبضہ کسی اور کا ہو گئے ہیں آپ نے پرسوں ای اقبار میں وہ خبر پڑھی ہوگی ایک ہمرا حال یہ ہے اور ایک اسی نام سے موصوع ممارت سپین میں دی ہے جہاں مسلمانوں نے آٹھ سو سال حکومت کی ہے اور پرسوں آپ نے خبر پڑھی ہوگی کہ وہاں جو مسجد ہے مسجد کرتبہ میں کوئی آزان نہیں ہوتی کوئی نماز نہیں ہوتی نہ آزان کی اجازت ہے نہ نماز کی اجازت ہے کیا ہم چاہتے ہیں کل ہماری مسجدوں کا حال بھی نہیں ہو کیا ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بادشاہی مسجد کے باہر پھر جو ہے گوڑے بنے ہو وہ استعمال بن چکا ہو قرآن کی جس توہین کو ہم روتے ہیں کہ مغرب میں ہوتی ہے وہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں یہ جو درندے ہیں یہ جب آئیں گے تو ان کے ہاں تو کوئی تیزیب ہے نہیں کوئی تمدل ہے نہیں یہ کوئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سیکھے ہوئے مجاہدین تو نہیں ہیں یہ تو پامان کریں گے ہر شے برباد کریں گے ان بربادیوں سے پہلے ہمیں اگر ہم ہوش کے ناخل لیں تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت ہمارے شامل حال ہو جائے گی اور اس کا اولین تقاضی یہ ہے اولین تقاضی یہ ہے کہ ہمارے ملک ہم یہ تیہ کریں کہ یہاں اسلام کے خلاف کوئی شے ہم برداشت نہیں کریں گے کوئی قانون نہیں بنائیں گے کوئی پالیسی لے کے نہیں چلیں گے اور اس کے بعد وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اللہ کی مدد آج نہیں آگی وہ کم از کم افغانستانی کی مثال کو دیکھ لیں نہ ان کے پاس تکنالوجی ہے نہ ان کے پاس لیڈرشپ کوالٹیز ہیں نہ آج کی سفارتکاری کو سمجھنے والے ہیں اس کے باوجود آٹھ سال سے نو سال سے دنیا کی سپر پاور کو جو آپ نے آپ کو مست ہاتھی سمجھتا ہے اس کی سون پہ جو ہے وہ مسلسل کچھوں کے لگا رہے ہیں اور اگر اپنا وجود برقرار رکھے ہوئے ہیں تو اللہ کی نصرت اور کس شے کا نام ہے ہمارے بعض دانشور جو مایوسی پھیلانے والے وہ تو یہی کہتے ہیں کہ وہ نصرت وہ تب آئی تھی آئی تھی اب نہیں آئے گی وہ اب بھی آئے گی فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی اور اسی کے ساتھ اللہ کا پختہ وعدہ ہے پختہ وعدہ شرطیں دو پوری کرو صرف ایمان اور عمل صالح اللہ لازمان تمہیں زمین میں ثلافت اتا کرے گا تمہارے دین کو لازمان وہ دین اس نے تمہارے لئے پسند کیا امریکہ نے نہیں اس نے تمہارے لئے وہ دین پسند کیا اس دین کو وہ تمکن اتا کرے گا اور یہ جو تمہارے خوف کی آلت ہے جس سے تمہاری ٹانگیں کامتی اور رات بارہ بارہ بجر لیڑ جاتے ان کی فون کالتے آگے اس خوف کی کیفیت کو امن کی کیفیت سے بدل کر تمہارے اندر عظم و استقلال بھر دے گا شجاعت اتا کر دے گا بہادری اتا کر دے گا خوف کی ایک کیفیت تو وہ ہوتی ہے کہ آلات ایسے ایک اندر کا خوف ہے تم جو خوف زدہ رہتے ہو تو خوف زدہ آدمی کا کوئی فیصلہ کبھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو خوف زدہ کون کا کوئی عمل ٹھیک نہیں ہوتا ہے اللہ تمہارے اس خوف کی کیفیت سے نکال کر تم پر یہ انعام فرمائے گا کہ وہ تمہیں امن نصیب کر دے گا دہشتگردی ختم کر دے گا اور ڈاکٹر صاحب دیکھیں انہوں نے آپ کو طریقہ کیا دیا اس نظام خلافت کو قائم کرنے کے لئے ہم کسی کا خون نہیں بائیں گے وہ کہتے تھے الیکشن کے راستے اسلام نہیں آسکتا نہیں آسکتا نہیں آسکتا کبھی نہیں آسکتا اور الیکشن کے ایک بہت بڑے شاسوار مولانا سمیو اللہ صاحب نے پچھلے دنوں پشاور میں میری موجودگی میں امیر مطلم بھی تھے انہوں نے فرمایا ڈاکٹر صاحب یہ کہتے تھے الیکشن کے راستے اسلام نہیں آسکتا میں آج کہتا ہوں الیکشن سب سے بڑی رکاوٹ ہے اسلام کے راستے کی یہ مولانا سمیو لکھ نے فرمایا پشاور میں پارلیمانی جمہوریت سب سے بڑی رکاوٹ ہے اسلام کے راستے کی تو ڈاکٹر صاحب سمجھتے تھے کہ اسلام اس راستے سے نہیں آسکتا اس لئے کہ یہ تو انہوں نے پھندے ہمیں پھانسنے کے لیے لگائیں اریکشن ممبری کرسی صدارت بنائے خوب آزادی نے پھندے اٹھا کے پھینک دو بائر گلی میں نئی تہذیب کے یہ انڈے ہیں گندے اس میں بندہ گندہ ہو جاتا ہے اس کا اپنا کردار بھی جو ہے آلودہ ہو جاتا ہے اور اس سے آگے ڈاکٹر صاحب اب دوسرا راستہ کیا ہے جو آج بندوق جو کوئے یار سے نکلے تو سویدار چلے پھر بندوق اٹھا لو ڈاکٹر صاحب اکتیسرا راستہ تجویز کرتے تھے کہ نہ آپ کو بندوق اٹھانے کی ضرورت ہے نہ الیکشن کی گندگیوں میں اترنے کی ضرورت ہے بلکہ آپ منظم جماعت لے کر عوامی تحریک چلائیں وہ عوامی تحریک جس کی ایک جلکی ہمیں ایران میں نظر آتی ہے اور ایک معمولی سی جلکی ہم نے یہاں بھی دیکھی آپ نے بھی ملک میں وہ قلاع تحریک کی صورت میں آپ دیکھئے دو تحریکیں ایک ہی وقت میں چل رہی تھی لال مسجد میں بھی اور چیف جسٹس کی بالی کی بھی ایک کا معاملہ کیا ہوا اور دوسرا کس انجام سے دوچار ہوا اس میں بنیادی طریقہ کار کی جو مسئلہ تھا وہ کیا تھا ایک پورا مند تھی اور دوسری تشدد پر اتر آئیں جب تشدد بلکہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تو یہ تھا کہ ریاست اس بات کی کوشش کرتی ہے کہ انقلابی لوگ تشدد پر اتریں تاکہ ریاست کو انہیں کچلنے کا جواز مل جائیں ہم نے صرف لال مسجدی میں یہ نہیں دیکھا ہم نے سوات میں بھی یہ دیکھا ہے کہ ریاست کے ایجنٹوں نے تشدد پر عبارہ بھی تشدد کیا بھی تشدد کو ہوا بھی دی اور پھر یہ کہ میڈیا کے ذریعے سے اس تشدد کو پھیل آیا تاکہ یہ جواز ملے کہ اب اگر وہاں پہ کوئی سویپنگ آپریشن ہو جو کچھ ظلم ہو داکھ صاحب کہتے تھے کہ اس کے لئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصوہ سے ہمیں جو رینمائی ملتی ہے کفو آئیڈیا کو مات باندھ کر رکھو تشدد ہو بھی جہلو برداشت کرو اور یہ وہ پالیسی ہے جس سے تم عوام کی حمددین جیتو گے عوام کو تم اپنے فلسفے سے نہیں سمجھا سکتے فلسفے سے کچھ دانشوروں کو سمجھایا جا سکتا ہے سمجھانے سے سمجھدار سمجھے گا عوام کو کیسے سمجھاؤ گے وہ تم اپنی قربانی سے اپنی عصار سے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو جہل کر برداشت کر کے ان کی عمدردی جیتو گے اور یہی وہ عمدردیاں جیتی تھی محمد الرسول اللہ نے جس کا نتیگہ یہ تھا کہ جو ایک ہزار آئے تھے ابو جہل کے ساتھ ان کی میں سے بیشتر وہ تھے جو دل سے محمد الرسول اللہ کی قدر کرتے تھے وہ جانتے تھے یہ مظلوموں کا گروہ ہے لہذا وہ دل و جان سے لڑے ہی نہیں لڑے وہ تین سو تیرہ جو پوری طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو تھے تو ڈاکٹر عصار احمد کا بہت بڑا احسان اس قوم پر یہ بھی ہے کہ یہاں پر انقلاب برپا کرنے کا ایک ایسا طریقہ بھی بتایا کہ جو بڑا دسپلنڈ ہے جس میں امن ہے جس میں اگر خون بہے گا بھی تو انقلابیوں کا بہے گا ایرمیہ کے ملکوں میں آتی ہے لیکن قربانیاں اس کے لیے دینی پڑیں گی اور یہ اب ہمارے رفقہ کی میری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے کہ جب کفر پوری طرح ہم پر مسلط ہو جائے اور پھر ہم یہ کرنے کے قابل بھی نہ رہیں اس سے پہلے کوشش کر کے یہاں اسلام کے غلبے کے لیے اب ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں اور آخری گزارش ان بھائیوں سے کہ جو ڈاکٹر صاحب کی باتیں ان کی زندگی میں سنتے تو رہیں لیکن یہ کہ عمالاً ان کے اس کام میں شریک نہیں ہو سکے کسی بھی وجہ سے نہیں ہو سکے ان سے گزارش یہ ہے کہ خدا نا اب جو ڈاکٹر صاحب